موسیقی اسلام علیکم ویر فوڈ اور ٹیسٹ کی فیملی میں سب کو ویلکم آج میں آپ کے ساتھ دو چٹنیوں کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں پہلی ریسپی ہے ٹوماٹر کی چٹنی یہ بہت ہی مزدار سی بنتی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈنٹ چاہیے وہ کچھ یوں ہیں تین ہری مرچے میں نے لے لیا ایک نارمل سائز کا کچھا آم لے لیا ہے اور ایک چھوٹا پیاس لے لیا ہے میں نے اور ہاف کپ ہر دنیا لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ کالا نمک اور یہ کچھے ٹیماٹر آدھا کیلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کچھے ٹیماٹر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے ہلکی ہلکی ریڈ ہے یہ تھوڑے سے تورش میں ہوتے ہیں اور اس کی چٹنی بہت مزدیکی بنتی ہے اور اب ہم اس کے ٹیماٹر کے سلائز کر لیتے ہیں میں نے ٹیماٹر کے سلائز کر لیا ہے اور کیری کے بھی میں نے سلائز کر لیا ہے اب میں سب سے پہلے ایک جگ لوں گی اس کے اندر میں سب سے پہلے ڈالوں گی ہری مرچے کچھا آم ایک چھوٹا پیاز اب ہر دنیا ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہمیں میں نے جو ٹیماٹر سلائز کیے تھے وہ ایڈ کر دوں گی اس کے اندر آپ ویریشن کر سکتے ہیں آپ ایملی کا پرل پہ ڈال سکتے ہیں لیمن جوز پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کروں گی ایک چاہے کا چمچ کالا نمک ایڈ کر دوں گی اور اس کو کور کر کے بلینڈ کروں گی اور اس کو کور کر کے بلینڈ کروں گی بہت ہی مزدیکی چٹنی بنتی ہے آپ اس کو بنا کر ضرور ٹرائک کریں اس چٹنی کا فائن پیسٹ نہیں بنانا یہ موٹی دردری سی چٹنی بہت ہی لطف دیتی ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک باؤل لے لیا ہے میں نے اس کے اندر میں ساری چٹنی جو بنائی ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی اور دال چاول کے ساتھ گرمیوں میں یہ چٹنی بہت ہی لطف دیتی ہے اب بناو اور ضرور ٹرائ کریں اور اپنا فیڈبیک دیں ریش آؤٹ کر دیا ہے مزدار سی کچھ ٹماتے کی چٹنی تیار ہے آپ اس کے اندر ویرییشن کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر دو تین جوے لسن کے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرک کا اور پدینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جن کو نہیں پسند لسن ادھرک سیکنڈ ریسپی ہے کیری کی چٹنی یہ بہت ہی مزدار سے بنتی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہمیں جو انگریڈن چاہیے وہ کچھ یوں ہیں ون کپ کچھی کیری اس کو میں نے رفلی کٹ لیا تھا ایک گٹھی پدینہ چھے ہری مرچے چار سے پانچ جوے لسن کے یہ سابت ہی سابت ڈال لیں نہیں تو پیس کے ڈال لیں ایک چھوٹا پیاز اس کو میں نے چوب کر لیا تھا آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ اب سب سے پہلے میں ایک جگ لوں گی اس کے لئے میں ساری کیری ایڈ کر دوں گی سبس مرچیں ایڈ کر دوں گی لسن کے جوے ایڈ کر دوں گی سفید زیرہ ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کر دوں گی پیاز ایڈ کر دوں گی اور پدینہ ایڈ کر دوں گی پدینہ ایڈ کر کے پدینہ ایڈ کر کے میں اس کے اندر پانی پانی ڈال دوں گی اس لئے پانی ڈال ہے تاکہ بلینڈر چل جائے اس کو بند کر کے سمودلی پیسٹ بنا لیں گے اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اس کو بلینڈ کر لوں گی موسیقی 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 اس کو میں نے باورڈ میں شفت کر دیا اور ڈیش آوڈ کر دیا آپ اس کو دال کے ساتھ آپ یہ کھائیں گھرمیوں میں کی چٹنی بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے اور آپ اس کو ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک ہفتے دس دن کے لئے یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ دیر کے لئے آپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کی پریزرپٹیو چیز نہیں ڈالیا اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں لیمن جوز یا سرکہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اگر شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولے گا اوکے اللہ حافظ